اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بارہ آگست بروز جمعہ صبح ساتھ بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے میں ڈاکٹر شہباز گل والے معاملے کو کسی اور انگل سے دیکھتا ہوں ابتدا ہوئی ہے دیر ہوئی ہے درست ہوئی ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ چھوڑیشنل کمیشن ایک بنا لیں اس تاریخ میں پرانے جتنے لوگوں نے جو کچھ بھی بات کا ہے جس کا جتنا قصور ہے اس کو اتنی سہزار ضرور دیجئے گا اس ملک میں سٹیبلیٹی آنے ضروری ہے یقیناً اس کے وغیر گزارہ نہیں ہے لیکن ہم نے گورنمنٹ پنجاب میں کئی چیزیں ایسے دیکھی ہیں یعنی کیبنٹ ساری نے گورنر نے کوئی اڑی نہیں ڈالی اور انہیں حلف لے لیا ایڈ بوکر جنرل پنجاب کا نوٹیفکیشن بھی ہو گیا لہا کہ یہ وہ معاملات ہے جس پہ وفاقی حکومت چاہتی تو کچھ معاملات روک سکتی تو کون کیا کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے یہ ہے وہ دیکھنے والی باتیں مجھے بہت کچھ پتا ہے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا چیف سیکٹری آج میرا خالی سن رہے ہیں کہ آج چیف سیکٹری نے آتا ہی ناتھ ہو جائے گا چیف سیکٹری کون آتا ہے اگر تو بابر ہی آتا آڑا رہیں گے یہ دن میں دیکھ لیے کہ فیر الوفاقی حکومت جو ہے صوبائی معاملات اس کے کنٹرول میں ہیں اور یہ والا شاید یہ بھی بتائے گا آپ کو کہ الیکشن جو ہے یہ میں گیس وقت نہیں کر رہا میرا اندازہ اور تجربہ ہے کہ یہ پھر الیکشن آپ مارچ دو ہزار تئیس میں دیکھیں گے ہو سکتا ہے یا گیس دو ہزار تئیس تحقی چلے جائیں چلیں آپ تک بس یہ صورتحال بتانے کا مقصد صرف یہی آپ کو تازہ ترین صورتحال میں گو آپ کے چیک میٹر جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی حضران خان صاحب کل رات میں سمی ابراہیم کے ساتھ پروگرام میں انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشنر ڈروو کا آدمی ہے خود سے کچھ نہیں کر سکتا اور یہاں جو بات ہے نا جی جس میں سامنے انصاف نہ ہو وہاں لوگ ازاد نہیں ہوتے انصاف لوگوں کو ازاد کرتا ہے حکومت تبدیل کرنے والے نہیں چاہتے خود مختار حکومتیں آئیں یہ مناف خان صاحب کے جو بات انہوں نے کہی ہے حکومت خوف زدہ ہو چکی ہے کیونہیں جانتے ہیں کہ قوم خوف کے دور سے گزر چکی ہے یہ لوگ انتخابہ سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ایکشن ہوا تو طریقہ انصاف کلین سویپ کرے گی سبتمبر میں نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے پلان بنایا گیا کہ مجھے کمزور کریں گے پھر نواز شریف کو واپس لاکر الیکشن جتوائیں اس لئے پی ٹی آرہنوں کا خلاف کاروائی ہو رہی ہے آنے دنوں میں کاروائی ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آرہن کے کچھ اور لوگوں کے کارا خلاف کاروائی ہونی ہے یہاں میں یہاں تھوڑی دیرے کے لیے میں اس لئے رکھوں گا کہ میں جو کے بات اب آگئی ہے شہواز گل سے میں ہمدردیوں کا لفظ تو نہیں میں کہتا لیکن ان کے ڈرائیور کی بیوی کو اس کے ساتھ زیادتی کیا آپ لوگوں نے زیادتی سوالے سے ہے چھوٹی سی بیٹی ہے آپ اٹھا کر پڑھ کے لے آئے کیا وہ دہشت گردی تھی یعنی یہ تکلیف تھے باتیں ہیں اور جو بقول انہوں نے ان کے بھائی نے جو بتایا وہ سن لیجے گا ساتھ وہ بیٹی بھی ساتھ ہے اور ڈرائیور نے جو بات جو ان کے بھائی نے بات کی ڈرائیور کی بیوی کے حوالے سے ذرا وہ سن لیجے گا جو لڑکی ہے نا جو ان کو کرسار کیا گیا ان کی یہ ماں ہے اور وہ چھوٹی جو ہے نا وہ ان کی نانی لگتی ہیں ان کی اچھا آزر گھر میں تھا جب پولیس آئی تھی یا وہ نہیں تھے گھر میں وہ نہیں تھے وہ پہلے چلے گئے ہیں وہ ماں نے آپ کو بتاتا ہوں وہ پشاور گئے ہیں اس کے بعد ہمارا کوئی کنٹیٹ نہیں ہے کوئی لنک نہیں ان کے ساتھ بات ہم کلیر کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہ میری ماں ہے پیتے کا آپریشن ہوا ہے سکول ٹیچر بھی ہیں اب سکول ٹیچر کو اگر اساتھا کو اگر یہاں پر گسیڑتی ہیں تو مجھے یہ پتہ ہے یہ کون سی جمہوریت ہے ایک بچے کو گسیڑتی ہیں میری عمر انیس سال کی ہے مجھے انہوں نے چپیڑے مار مار کے مجھے مارا ہے انہوں نے بہت مارا ہے رات کو چپیڑے ہمیں لٹا لٹا کے انہوں نے مارا ہے آپ پارا پولیس تھی کون تھی کوئی پارا پولیس تھی کوئی بنیگالا پولیس تھی بیٹ میں سیول والے بھی تھے جنہوں نے مو لپیٹے ہوئے تھے اپنے اور ہمیں گسیٹ رہے تھے مار رہے تھے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ جمہوریت اسے نہیں کہتے ہم لوگ کیا ہمارا کیا قصور ہے جس کو ریس کیا وہ سرکاری ملازم ڈرائیور ہے اس کو کسی اور کیس میں کی ہے آپ کو نہیں بتا جی آپ نے پیشاور بتا دی انہوں نے پیشاور میں نے آپ کو سارا بتا دی ہے جو میرے بھائی کو ریس کیا وہ کسی پارٹی سے کسی کو اس کے لنک ہے ہی نہیں کیونکہ اس کا لنک جو سیدھی سی بات ہے اس کا ڈرائیور ہے سرکاری ملازم میں پولیس کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے چھاپا مارا تو آپ لوگوں کے گھر سے چار خواتین اور چھے مردوں نے جب پولیس کی جانب سے فیار میں ایک آگیا کہ آپ لوگوں نے پولیس پر تشدد کیا اس بارے میں کیا کوئی تشدد نہیں کیا انہوں نے ہم پر کیا پینتیس پولیس کے آگے چار مرد کیا کریں گے یہ جمہوریت آپ ہمیں بتا دیں یہ آپ یوں کھڑے ہیں میں اکیلہ ہوں کیا کر سکتا ہوں آپ کے آگے توٹل ماردی تین ہے ہم لوگ تین رات کو تھے ایک بڑوسی آیا تھا ہمارے ساتھ اس کو ہی مار مار کے انہوں نے پاگل کر دیا اس کا نام ہے سردار عمران خان اس کا اس کے کے سے کوئی لنک نہیں ہمارا کے سے لنک نہیں ہاں بینوئی ہے ہمارا بتا دیا ہمیں آئیں ہمان سے پیسا ہم نے کہا پشاور گئے میں اتنی سی ہم نے ٹوٹل بات تین کیو بہت شکریہ جیب اچھا اس میں آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ موبائل نہونا چاہ رہے ہیں اور یہ ان کی یہ تو چھباز گل کی اکل مندی ہے کہ اس نے موبائل آہات میں نہیں آنے دیا موبائل کا ساتھ جو بھی اس نے کچھ کیا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں یا کس کو کس کے حوالے کر دیا وہ ڈھونتے پھر رہے ہیں اس کو لیکن یہ تب تک یہ اب ریکاور کر سکتے ہیں جب تک ریوان میں ہیں کوشش انہوں نے اس لیے پوری کی کہ کس طرح سے وہ آج ہے لیکن لگ رہا ہے موبائل ان کے ہاتھ نہیں آئے اور عمران خان جو سبتمبر میں نواز شریف کے آنے کا کیا وجہ کیا ہے نواز شریف کی ویزا پیلے مسترد ہو چکی ہیں کوئی ریمیڈی نہیں ہے لال پیلے کپڑے پہنے کے علاوہ وہ کسی طرح وہ دھکے دے کے نکالے جائیں وہ پاکستان آنے جائے لیکن وہ جیل میں نہیں جانا چاہتے یہ بھی یاد رکھی ہے تو اب جیل سے بچانے کے لیے اس کا مطلب ہے پیلیں سیٹ ایسائیڈ ہوں گی پتہ نہیں کیسے سیٹ ایسائیڈ ہوں گی سارے ثبوت ہے ریکارڈ پہ آویلیبل ہے لیول پلائنگ فیلڈ کے پر کھیلنے کی باتیں ہو رہی ہیں میری خود سمجھ سے باہر ہے پھر تہایاد نائلی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں مجھے بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن چلے کیا ہوگا اندر کی باتیں مجھے بھی کچھ پتا ہے میں اشاروں میں باتیں کر چکا ہوں لیکن میں ریزر کر رہا ہوں کہ بہت کچھ گیم پلان کا حصہ جو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جی ٹھیک ہے نا جی اور تیرہ حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ حکمت عملی کا اعلان کروں گا راستے بند بند کیے گئے تو اگلی کوچوں میں تحریک کو لے کر جائیں گے اور چوروں کو قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا جی پچیس ماہ کو کہتے ہیں کیا کچھ ہوا ظلم نہیں بھولوں گا اور انہیں سزا ظلم میں لے کی انہوں نے کہا کہ ان کے قردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے خلاف سازج تیار ہو رہی ہے اور پارٹی ٹوٹرنے کی بعد میں نے بہت پہلے کی کی ہوئی ہے اور یہ ہو رہا ہے اس میں بہت سے لوگ آپ کے سامنے چہرے آ جائیں گے جنگیتری بھی ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں عوامی تحریک انشاف تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگیتری توٹ شوڑ کے بادشاہ ہیں انہوں نے سارے بندشندیں ملا کر سارا مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے بیرونی ایجنڈا کے حوالے سے یہ باتیں ساری آئی ہیں اور جو سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی بڑے سوال اٹھا دیئے کہ وہ کوئی فترہ ہے اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے گیم چل رہی ہے یعنی یہ سوات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ اتنی آسان بات نہیں کی بہت دورس بات کی ہے منار خان صاحب نے سمجھنا آپ کو ہے پروگرام کے آخر میں میں آپ کو لے چلتا ہوں جو میں نے بات کی کہ شباز گلبلے معاملے میں نے کہا نا کہ کمیشن بنانے کی باتیں ہونی چاہیے جوڈیشن کمیشن بنانے کی ازمہ بخاری تھی کرناس کے پروگرام سمہ میں آپ خود سن لیجئے گا راستہ کوئی نہیں دیا ڈیمانڈ کریں جوڈیشن کمیشن نبی سے پانچ سال کا ججز نے جو کچھ کیا ہے کچھا چھتا سامنے رکھی ہوں قوم فیصلہ کرے سنیے گا میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی بات ہے ڈر اور خوف تو ان کو ہوتا ہے کہ جنہوں نے آئین اور قانون کے خلاف بات کی ہے میری جو بات ہوئی تھی پارٹی کیادت نے اس لیے کہا ہے کہ جو شباز گلبلہ معاملہ اس کی انکواری اور انویسٹیگیشن ہوئے اور اس کے مطابق جو بھی اتنا انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ صفائی کا پورا موقع دے فیئر انویسٹیگیشن ہو اور انویسٹیگیشن فیئر کریں گے ابھی تک آپ نے شہباز گل کی فیور میں کوئی ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی یا جو باتیں انہوں نے کہی تھی اس کی سپورٹ میں میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن میں عزمہ بہنوں کی طرح سے ہیں اپنا زائد بخاری صاحب ان کے والد صاحب سے تو ہمارا بڑا ایک پیار اور تعلق ہے ایک چیز زیاد رکھیے گا اس ملک کو لے کے جانا ہے آگے اور میں اب ابھی سارے کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف نے کچھ نہیں کہا یوں کر لیتے ہیں ان کے جتنے بیانات ہیں نا کسی ایک ٹی وی چینل پہ یا ساروں کے انہیں کہیں خود آگے ایک پریس کانفرنس کریں سارے جو بیانات ہیں وہ چلا دیں قوم کے سامنے اور اس بات کا فیصلہ قوم کر لے گی کہ کیا بیانات تھے اداروں کے خلاف بیان تھے کیا ہمارے یہ جو آئینی کردار کے بارے میں بیان تھے عزر صاحب جس وقت کو ساری باتیں ہو گیا ہے نا اس پر مسلسل مسلسل پرگرامز کی ہیں میں نے سیریز آف پرگرامز کی ہیں سر پی ٹی آئی کی طرف سے اچھا میں ایک چھوٹی سی بات میں ایک چھوٹی سی بات ارض کروں آپ نے پی ٹی ایم کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی پارٹی لائن دیکھ لی ابھی تک میں ویسے ہی میں عزرہ مزاق کر رہا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے تو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین کی نا وہ تو پھر خود کیسے پروپیگنڈا مشین بن رہے ہیں سر بے ہیائی تھی وہ سر باغی ہو چکے تھے وہ میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں میں بات کو آگے لے کے چلتا ہوں پاکستان تحریک انصاب میں ہمارے لوگوں کی طرف سے پریشر تھا انہوں نے سیکشن ٹوئنٹی میں ترمیم کی آرڈینس کے ذریعے سزا بڑھائی پانچ سال نیچنل پرسن کی ڈیفینیشن انہوں کو بتایا میں کردار بتانے لگا ہوں ان سباسیاسی جماعتوں کا اسلام آباد ہائی کورڈ میں چیلنج ہوا اسلام آباد ہائی کورڈ نے اسے الٹرا وائری ڈیکلیر کر دیا ایف آئی اے نے اپیل دائر کی اپیل دائر کی سپریم کورڈ میں اس گورنمنٹ نے وہ اپیل واپس لے لی اگر واقعی آپ اداروں کی تظیم چاہتے تھے اداروں کی توقیر چاہتے تھے تو پیکا آرڈینس کی وہ ترمیم کیوں واپس لی انہوں نے انہیں چاہیے تھا ابھی بھی آج میں نہیں بات کرنا چاہتا یعنی یہ ایک بڑا سیریس جورسڈکشنل آپ جو مات چھیڑی ہیں جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے اس ایف آئی آر کے اندر وہ کیا ایفیکٹ ہے یہ جو افینس ہوا ہے یہ میڈیم پہ ہوا ہے یہ الیکٹرونک میڈیم پہ ہوا ہے یہ جورسڈکشنل ڈیفیکٹ ہے اس میں پیکا کے تحت ایف آئی اے کاروائی شروع کرے گا لیکن سر اس قانون میں بہت سارے قانونی سکم بھی تھے سر اس میں کافی سارے قانونی سکم تھے اس میں خبر کے معاملے میں بہت سارے قانونی سکم تھے سر بہت شکریہ کرم بڑی دیر کی مہربان آتے آتے یعنی مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں چلے پی تی آئی کوئی ایک طرف رکھ دیں میں پچھلے سات سالوں سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کا ایک قانون بن جائے جو اداروں کو تنقید اور تضحیق بنا کرتے رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ایک وعدہ لا عمل آ جائے صرف یہی نہیں میں آج درہ چھوڑ دیں پاکستان مسلم لیگ نون میں تین افراد ایسے ہیں جن کو توہین عدالت میں سزا ملی ایک کا نام نے حالہ عشمی ہے کسی کو یاد نہیں تو میں یاد کرا دیتا ہوں ایک کا نام تلال چودری ہے اور ایک کا نام آپ کو پتا ہے دانیال عزیز تین لوگوں کو توہین عدالت میں پھر قصور میں جو واقعہ ہوا وہ آپ اور ہم سب نے دیکھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ سجاد علی شاہ کے دور میں انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا تھا سپرین کورٹ کے سامنے اچھا ہے کہ توبہ طائب کر لینے چاہیے اداروں کو پروٹیکشن دینی چاہیے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ آج ہم اس دور میں آگے ہیں کہ جہاں اداروں کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے اب میں تو ان سارے معاملے میں اپنا شاہد کا کہان عباسی جناب نواز شریف صاحب احسین اقبال لاہور ہائی کورٹ کے عدالتوں کے بارہ دریوں کے اندر یہ آتے رہے ہیں سارے انہی حوالے سے اداروں کے بارے میں یہ بات کرتے رہے تھے سر پچھلی اپوزیشن میں جو کچھ ادارے پر بات ہوتی تھی حضر صاحب وہ غلط تھی وہ قابل مضمت ہے آج بھی عزمہ صاحبہ یہاں پر موجود ہے اور ابھی میں ان کو کہہ رہی تھی اور آج بھی جو بات ہو رہی ہے سر وہ بھی غلط ہے وہ بھی قابل مضمت ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہی شہباز گل صاحب نے اسی طرح کی بات کی ہے تو جب نواز شریف صاحب کی بات درست سنگتی تو شہباز گل صاحب کی بات درست کیسے ہے سر نہ 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 میں ایک بات کروں گا جی میں سن رہی ہوں آپ کو میں ایک اور بات کروں اگر آپ اجازت دیں تو میں اجازت چیز کلیر کر دوں میں نہ پہلے کو سپورٹ کر رہا ہوں نہ میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں بالکل یہ بات سپورٹ نہیں کی جاری بات یہ رکھی جاری ہے کہ کیا مثال کے طور پر آج ان سب لوگوں کو چاہیے تھا ایک آسان کام کر لیتے ہیں آپ بہت آسان کام بتانے لگا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں پچھلے سات سالوں نے جو کچھ کیا ہے سارا قوم کے سامنے میں ابھی آپ شہباز گل کو فر دا ٹائم بھی ایک سائیڈ پہ رکھ لیں ان سب کو کٹیرے میں کھڑا کریں یعنی وہ ایسی الفاظ ہیں جو میں نہیں دورا سکتا جس طرح کے الفاظ نواز شریف نے مریم نواز نے سفدہ روان نے پرویز رشید نے مجھ سے کیا کیا نام پر اگلوائیں گے آپ یہ وہ لوگ ہیں میں تو کہہ رہا ہوں دیرہ درستہیں اچھی اتطاق کی ہے دیکھیں میں شہباز گل تو ابھی قانون کے مطابق اس کے خلاف پرچا ہو گیا ہے اس کی انکوائری ہونی ہے انویسٹیگیشن ہونی ہے اس نے تو باقیدہ اپنے کانسیکوئنسز دیکھنے میں تو بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لی ہے اس کا انجام جو ہے اور میں تو اس وقت کہتا رہا ہوں کہ اگر ان کو نہیں رکا آپ نے تو یہ ایک اصدا بن جائے گا اور ریکارڈ کی بات ہے بلکل ٹھیک ہے سر وہ جو قرآنی بات ہیں اس پر تو مسلسل اس پر مسلسل کنڈیم کرتے رہے نا ہم یہاں سے مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ والی جو ابھی بات ہوئی ہے اور سو والی بات ہے شہباز گل صاحب والی جی میں نے باپ کے سامنے رکھ دی ہے بال is now in your court عوام کے court میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اجاز چاہوں گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی